اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین عالتوں میں ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم رہا کہ ہم نے موبائل باپل گزانی کا کورس شروع کیا ہوا ہے تو اسی سلسلے میں جس ایپ کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے تو اس ایپ انٹروڈکشن کی کلاسز چل رہی ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کی ٹول وغیرہ دیکھنے ہوتی ہیں جو ہم نے استعمال کرنے ہیں تو اگر ٹول کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس کے اوپر کام کیسے کریں گے تو چلیے آج کی ویڈیو کے جانب چلتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل بٹن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ تک ہمارے آنے والی ہر ویڈیو بروقت پہنچ سکے تو ویڈیو پر شروع کرتے ہیں یہ ہماری ایپ ہے پکسل ایپ اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے اوپن کیا یہ کل والا جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ ہمارے سامنے تو کل ہم نے بیگراؤنڈ تک کے ٹولز کیے تھے اے والی آپشن میں یہ دیکھیں اے والی آپشن ادھر آرہی ہے ہمیں اس میں ہم نے بیگراؤنڈ یہاں تک کے ٹولز دیکھ لیے تھے آج ہم الائن سے شروع کریں گے تو الائن کا مطلب کیا ہے کسی چیز کو سیرہ کرنا کسی چیز کو الائنمنٹ میں لانا یعنی جو ہم ٹیکسٹ بغیرہ لکھتے ہیں ان کی سیٹنگ گارہ کرنے کے لیے ہم اس ٹولز کا استعمال کریں فار اگزیمپل یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو ایک لائن میں نظر نہیں آ رہے کچھ لیفٹ میں ہے کچھ رائٹ میں ہے کچھ سینٹر میں ہے اس طرح کے تو ان کی سیٹنگ کرنے کے لیے ہم لائن ٹولز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم جیسے ہی open کرتے ہیں ہمارے پاس تین options آ جاتی ہیں جسٹیفائز کو enable کریں گے ہم تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہے left والی اس کو ہم press کریں گے تو جتنا بھی data جتنی بھی لائنیں شروع ہوں گی وہ left side سے شروع ہوں گی جو box بنے گا جو ہمارا جیدر ہم نے data text وگر لکھا ہوتا ہے تو جتنی بھی لائنیں اس میں شروع ہوں گی یہ دیکھیں یہ ابھی تین لائنیں بن گئی ہیں تو یہ تمام کی تمام left side سے شروع ہو رہی ہیں center والے کو ہم کریں گے تو یہ پورے جو لفظ ہے word ہے وہ center میں آ جائیں گے right side میں کریں گے تو جتنے بھی لائنیں ہیں ان کا end جو ہوگا وہ right side پہ ہوگا یہ ہم جب بقاعدہ طور پر کام کریں گے تو اس کی صحیح طرح میں سمجھ آ جائے گی تو واپس چلتے ہیں اس اب سے next ہے spacing اس کو ہم click کریں گے تو اس میں دو options ملی ہوئی ہیں ہمیں ایک letters ایک words یعنی اگر letter میں space ہم نے بڑھانی ہے تو letter کو select کر کے یہ دیکھیں جتنے بھی letter لکھے گئے ہیں سب میں space بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم words کے اوپر click کر کے ہم بڑھائیں گے تو یہ دیکھیں پورا کا پورا لفظ جو ہے وہ ان کے درمیان جو space ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہے line spacing پہلے والی خالی spacing تھی اب line spacing ہے for example دیکھیں یہ دو lineیں بن گئی ہیں تو ان کے درمیان space کو کم یہ زیادہ کرنے کے لیے ہم اس tool کا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں next stroke stroke mean outlines ٹھیک ہے just ہم نے stroke کے اوپر آنا ہے یہ اس کو enable کر لینا ہے اور ادھر دو option ہوگی gradient اور color color میں ہم کوئی بھی color use کر کے اس کا stroke لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے outline کم زیادہ ہو رہی ہے کوئی اور color use کرتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ کے سامنے آئے اس کا outline لگ رہی ہے یہ stroke ہے اس کے بعد shadow ہے shadow means saia اس کو enable کریں گے اور جس color کا ہم چاہیں shadow لگا سکتے ہیں اس کو ہم black color select کر کے یہ دیکھیں enable کریں گے تو آپ کو اس کا shadow نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہے center میں اور اگر ہم نے خاص angle میں رکھنا ہے اس کو تو یہ دیکھیں left right کا angle ایسے بنے گا اور اگر اوپر نیچے کا آپ down کا angle بنانا ہے تو وہ y سے بنے گا پہلے x ہے left right اور پھر y یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد inner shadow جو پہلے والا shadow تھا وہ باہر والا تھا اب یہ inner والا ہے جو جتنے بھی لفظ لکھ گئے ہیں ان کے اندر یہ shadow بنے گا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں shadow بن رہا ہے اس میں بھی shadow left right اور آپ down کر سکتے ہیں اس کے بعد emboss اس کو ہم enable کریں گے تو text کو یہ دیکھیں text کو 3D type بنانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں یہ اس کی intensity ہے یہ ambient slight ہے اور یہ hardness ہے be well ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہے جی perspective تو perspective یہ دیکھیں for example یہ ایک page ہے ہمارا اس text کو ہم نے اس کے اوپر set کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ایسے کریں گے پکڑ کے تو نہیں ہوگا صحیح طرح تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے perspective کو open کریں enable کریں اور یہ جو اوپر corner بنے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے corner کے ساتھ corner بلا دیں اس طرح جو mock up بن دیں نا وہ اس کی مدد سے ہم بنا سکتے ہیں ان کی ہم اگر ایک اس کی خاص corner میں setting کرنی ہو تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اب next دیکھتے ہیں next ہے 3D rotation 3D rotation کے اوپر ہم click کریں گے اس کو enable کریں گے تو ہمیں اس کی جو word نظر آ رہے ہیں اس کے اگر perspective میں کریں گے تو ہمیں کچھ خاص حد تک نظر آئے گا یہ دیکھیں اس کا ساتھ میں angle نظر آ رہا ہے ہمیں کام کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو اس کو جو ہم نے background لگایا وقت اس کو ہم cancel کر دیتے ہیں اب دیکھیں 3D کو ہم نے enable کیا تو اس کی depth ہم نے 50% رکھ لی اس کے بعد اس کی darkness اس کی darkness کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی hem rotation یہ دیکھیں اوپر نیچے یا دائیں بائیں کر سکتے ہیں یعنی 3D look دینے کے لیے وہ کیا ہو گیا اگر ہم oblige میں کریں گے تو یہ مکمل سایا بن جائے گا یہ 3D shape کو ہم نے کم رکھنا ہے تو prospective میں رکھیں اس کی type ہے اور اگر زیادہ کرنا ہے تو oblique میں کر سکتے ہیں باقی setting اس کی same ہے یہ اس کا angle ہے اس کو کس angle میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے اس کے اس کے اندر بہت سی setting ہیں ہیں اس کے بعد ہے 3D text اچھا جی اس کے بعد ہے shadow تو جیسے ہی ہم اس کو open کر کے enable کریں گے تو اس کا shadow بن جائے گا color اس کا chain کرتے ہیں ہم تا کہ ہمیں نظر آئے تو یہ دیکھیں گے اس کی capacity ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کا blur کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی expandation یہ تھوڑا رکھنا ہے زیادہ رکھنا ہے یہ اس کا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے reflection reflection کہتے ہیں کسی چیز کو reflect کرنا تو جیسے ہی ہم اس کو enable کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا جو text ہے اس کی reflection اس کے نیچے آ جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اکثر آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ text کی reflection ادھر آ رہی ہوتی ہے تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا وہ یہاں سے ہوتا ہے اس کی setting یہاں سے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو text والے جتنی بھی tools ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم جو image والے tools ہیں ان کو کریں گے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ